فلک شیخ مرضی کام کر لیں لیکن پیسے کی دیوی جو ان پر میربان ہوتی ہے اور دوزار چوبیس میں ان زوڈیک سائن کے پیچھے پیسہ بھاگے گا وہ اپنا کام ویسے ہی کریں لیکن پیسہ ان پر میربان رہے گا آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے شزاہ صاحب سے جانتے ہیں اور کون کون سے وہ برو جائیں اسلام علیکم جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام شزاہ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ شزاہ صاحب کو نمونی ہو گیا تھا اب طبعیت کیسی ہے آپ کی الحمدللہ بہتر ہے آپ بہتر ہو اس وجہ سے ناظرین ہمارے ویلوگ نہیں لگ سکے شزاہ صاحب کی طبعیت خراب تھی شزاہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا کون سے برو جیسے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں بھی دیکھا ہوگا لوگوں کے ذائچے بھی بناتے ہیں تو کس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں اور زوڈی ایک ہوتے ہیں جن کے پیچھے اور ناموں کے حوالے سے بھی مطلب میں جاننا چاہوں گا جن کے پیچھے پیسہ میرے بار دیکھو بیٹا اللہ پاک نے کائنات بنائی اور اس میں سور چاند ستارے بھی بنائے باقی تو کن کہنے سے سب کچھ بن گیا اور پہاڑ زمین اور آسمان شرن پرن سمندر ہر چیز ہوائیں لیکن جو قرآن میں جو ذکر ہے اللہ پاک نے سور بروج برجوں کی قسم کھائی سور شم سورج کی قسم سور کمر چانگ کی قسم سور زہریات میں کسی جگہ اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم کہ ہم نے دن کو رات سے بدلا رات کو دن سے بدلا اس میں سور چاند ستارے آپ کی روشنی اور رہنمائی کے لیے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ بارہ بروج ہے جن بارہ بروج ہے یعنی کہ بارہ سٹارز اس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں چاہے کسی بھی رنگ نسل اور مذہب سے ہو وہ ان کا تعلق بروج سے ہوتا ہے اب بروج میں بھی دو تین باتیں بڑی اہم ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ کس کا کون سا سٹار ہے اب ظاہر ہے کسی لوگوں کا اپنے ڈیٹ او برت کا نہیں پتا تو وہ نیم سے دیکھیں گے کسی کو اگر اپنے ٹائم اور برت پلیس او برت کا پتا ہو تو پھر وہ اس کے سٹارز کے مطابق صحیح دیکھ لیں گے کوئی ایسے ہی ایک دیکھ لیتے ہیں یہ کیپریکون اس کے نام کے الفاظ کہیں ریٹ کیپریکون ڈیٹ او برت مہینے کے حوالے چاہے وہ نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن جو ایتھنٹک ہے جو میں سمجھتا ہوں name is a personality یہ گفٹ ہے انسان کو انسان ہر شخص کی ایک پہچان ہے شکل سے تو آپ پہچان لیں گے لیکن نام ایک دے دیا جاتا ہے کہ اس نام کے پکارنے سے اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے اس کا ایک سیمبل بن جاتا ہے name is also symbol تو خیر نشان ہے نام بھی ایک نشان ہے انسان کا کہ اس کی ذات ایک ایک نام ہے اس کی پہچان ہے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن ذات پات سے ہٹ کے بھی جو name سب کا یہ ہوتا ہے انسانوں کا تو name سے relate میں بتا دیتا ہوں سٹار کی بھی اس میں مدد حاصل کر لیں گے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پہ دولت عاشق ہوتی ہے اب یہ وہ میں ایسے سٹار اور ایسے الفاظ بتانے لگا ہوں کہ اگر یہی لوگ دولت کے پیچھے بھاگیں گے تو دولت ان سے آگے آگے بھاگیں گے اور اگر یہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو دولت ان کے پیچھے بھاگیں گے کیا بات ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے میں وہ بتاتا چلوں یہ دوہزار چوبیس میں بھی ان پہ اوپر یہ لائف ٹائم بھی رہے گا اور دوہزار چوبیس کے لیے بھی ٹھیک ہے میں نے یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار کہا دی اچھا انہوں نے دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا بھاگنا نہیں آ پائے گی انہوں نے نہیں کہا گریٹی نہیں ہونا لالچی نہیں ہونا اور یہ لوگ مائزر بھی نہیں ہوتے یعنی کنجوش بھی نہیں ہوتے شاخرچ بھی ہوتے ہیں یہ خرچنے والے پیسہ پھیک تماشا دیکھ تو یہ بات بھی ہے اب بات یہ ہے کہ کیپریکور برج جدی مکر راشی نام کے الفاظ جیم خے اور گاف جیم جوید جیم جویریہ گاف گلدار گاف گلدار خی خالدہ خی خاور تو یہ وہ لوگ ہیں اس میں مرد بھوڑا بچہ جوان کوئی بھی مذہب عیسائی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں مسلم ہوں کوئی بھی جن لوگوں کے نام کے الفاظ جیم خے اور گاف انگلیش میں جے کھے جیم خے اور گاف جے اور کے کے یہ وہ لفظ ہے کے سے نام سٹارٹ ہو کے ایچ کے ایچ خواجہ 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 تو حکومتیں بھی کر گئے آجا سب نونی کے پاس آ رہے ہیں اور چلیں خیر جی جی اب یہ جو لوگ ہیں کسی قسم کی ان کے اندر آشا ہو کوئی امید کوئی ہو کوئی ان کی خواہش ہو wish desire ہو ان کی پوری ہوتی ان کی سوچ اور plans بڑے ہوتے یہ کھلا خرچتے ہیں بڑی shot کھیلتے ہیں کوئی اندھا نا مثال ہے کہ کوئی آدمی اللہ نہ کرے میں ایک نیگیٹیف مثال بھی نہیں دینی پڑتی ظاہر دنیا سن رہی کہیں لوٹری کہہ دیتے ہیں کوئی بندہ لوٹری نے یہ ہزار دی لاؤ کوئی بندہ گھاڑی کہتا ہے یار کوئی ویک لکھ دی دی لینی wish ہوتی ان کی اچھا یہ wish ان کی پوری بھی ہو جاتی کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو شخص جس طرح کی خواہش کرے ہم اس کو اس طرح عطا کریں گے خواہش بھی بڑی چیز ہے مانگنس سے اللہ پاک جب دیتا تو کم نہیں ہوتا اللہ پاک کہتے ہیں خزانے بڑے بڑے ہیں بے شک یہ کارون سنا ہوگا کارون کے خزانوں کی چابیاں ستر اونٹوں پہ لات کے جایا کرتے ہیں کتنے خزانے ستر اونٹوں پہ اس کی چابیاں لگت کے جاتی کتنے خزانے تو خلا کے پاس کتنے خزانے کھل کے منگنا چاہیے جو جیم خی اور گاف والے جو لوگ ہیں مکر راشی برج جدی ایسے لوگ بزنس میں آگے جاتے سوچ نہیں ایسا کھلا آتا بڑی انویسمنٹس کرتے بڑے آتے اچھے ایک بات بڑے ہوتے ہیں اور آتا بھی بڑے اب یہ نہیں کہ زمین جدادوں کے مالک ہوتے یہ زیادہ زمین پراپٹیز ہوتل موٹل ریسٹوران پیٹرول پمپ سی انگی سٹیشن یہ جو ایکریگرچر لینڈ ان کے مالک خواتین میں پراپٹیاں ان کے نصیب میں ہوتی ہیں نہیں تو ہزبن کی طرف سے آتی ہیں نہیں تو پیرنٹل ورستی جدادے آتی نہیں تو اولاد ان کی وہ بنا جاتی ہیں دولت ان کے پیچھے بھاگتی ہے ایسے بھاگتی ہے کھانے کے بعد بھی ایسٹس بنا لیتے اچھا سارا کچھ بھاگتی پیسہ بن گیا تو دولت تو ان کے پیچھے بھاگتی کیا بات اچھا اس کے علاوہ سار زوڑی کون سا ہے دیکھو انہوں نے خود ہٹا دیا نہیں میں نے نہیں ہٹایا اب انہوں نے ہٹایا اب دماغ چل رہا تھا اب انہوں نے چیل رہا ہے اب ہم آئیں گے دوسرے سٹار کی طرف یہ ان سے پوچھئے گا جی کہ اور کیوں جسے برج دلو کم رشی نام کے پہلا الفی بیٹ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا سٹار کون سا ہے وہ ہیں ایس والے لوگ ایس والے ایس ایچ بھی ہے اور ایس بھی ہے اب اس میں سین سے سواد والے لوگ ہیں تو یہ لوگ کھلا خرچتے ہیں لیکن ان کی کیلکولیشنز بڑی فاسٹ ہوتی ہے یہ کل کا بھی سوچتے ہیں حال کا بھی یاد رکھتے ہیں اور ماضی بھولتے نہیں اپنا ان کی ویل پاور سٹرونگ کسی چیز کو یہ ٹھان لے کہ ایک کرنا ہے تو پھر وہ کر کے چھلتے ہیں مشورہ پامے ہزار بندیاں کو لو کرن تو پھر کر دے اپنی مرضی میں لیکن یہ پوزیٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ معاف کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتے ہیں نولیج فول ہوتے ہیں سپیکنگ پاور ان کی زیادہ ہوتی ہے پیسے کے پیچھے جب بھاگے ہیں تو ہمیشہ مو کے بھر گرے ہیں اور جب یہ نہیں بھاگے تو پیسہ ان کے پیچھے بھاگا ہے اور یہ ایسے بڑھتے ہیں ایسے فراہ دل ہوتے ہیں سخیخ ہوتے ہیں لیکن پیسہ کم نہیں ہوتا ایسرز بھی بنا جاتے ہیں گانیاں اور عزت اور نام بھی بنا جاتے ہیں عزت اس لیے فراہ دل کی بنیاد پہ شہرت بھی پاتے ہیں دنیا بھی گھومتے ہیں پیسہ پھر ختم نہیں ہوتا یہ لوگ اپنے دوستوں کی اپنے خاندان کی بھی عزت کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں یہ لوگ لوگوں کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے ہیں لیکن ان کے اور میں نے دیکھا اللہ کی رحمتیں ہی دیکھی جب یہ پوزیٹیو رہے ہیں تو انہیں پوزیٹیو ہی آیا ہے اور جتنا یہ خرشتے ہیں جس دن یہ خرشتے ہیں ابھی اگر ان کی ایک جیب میں ایک لاکھ روپے ہے تو میں نے ایسا دیکھا ہے اس کو دس گناہ رات تک آ گیا ہے اچھا اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور پیسہ ان کے پیچھے جائے وہ عورت ہو وہ مرد ہو آتا ہے یہ لوگ کہ باپ پیسہ نہ ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ خرچ نہ جانتے ہیں تو رات جس طرح اللہ پاک بغیر کھلائے سلاتا نہیں تو ایسے لوگوں کے پاس ایسا نہیں میں نے دیکھا نائنٹین پرسنٹ کہ بغیر پیسے کے رات کو سوئے ہو یہ لوگ ہر چیز بناتے ہیں جداد بھی گاڑیاں بھی گولڈ سے ریلیڈ بھی اور عزت بھی اور یہ شوکین مزاج آشک مزاج بھی ہوتے رومینٹک ہوتے مینٹک آئیز والے بھی کھیچ لیتے ہیں دیکھ کے ہی انہیں کچھ جادو کر رہی انہیں کہیں کچھ شما بیڈی نہیں ہے سننے اللہ نے طاقت تطاقی ان کی آنکھ میں ان کی آنکھ میں حیاء بھی ہے لیکن بے حیاء نہیں ہوتے جب پیار کرتے ہیں تو پورا یعنی کہ اس میں بائی مانی نہیں کرتے تو دوہزار چوبیس ان کے لیے بہترین ہے ان کے اصلاح نام کے الفابیٹس کون سے ہوں گے بتایا تھا نا ایس ایس والے جو صرف ایس یہ اگلیس میں ایس ہے اور اردو میں سین شین سواد سے سے بڑے نبیے والا ٹھیک ہے تن نکتے پہن دینا ٹھیک ہے سے وہ شین ہے شین ہے نا کیوں ہو گیا تو وہ تو نون والا شین ہے نا میں کہا تو لیٹنے والا سین بھی تو ہوتا ہے نا آہو کتے لٹا رہا ہے وہ جس لکھ رہا ہے نہیں کتے زمین دے لٹا رہا ہے کہ بیٹھے لٹا رہا ہے جب لکھتے ہیں یوں کر کے نیچے لیٹھ گیا نا ایک سین سین سویا بھائی یہ کر لیں آہو جو نا سین ہے لین تو لیکو تھلے ہو جاندی گھننا آہو تو شین دی بھی گھننا تھلے ہو جاندی آہو یعنی کہ لٹانیمیاں ہو گئی نیچے ہو گئی سین ہے جن کے پیچھے پیسہ بھاگتا ہے سر آپ کی جاندی سے سوالات بھی اچھا جی کیپریکون ٹرو میرے ہزبن نے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے تین سال سے آئیشہ احمد کہہ رہی ہیں جو ہم نے پروگرام کیا تو انہیں کہیں چار کریں جب دو کر لیں تو تو وہ سلا دیں وہ رو رہی ہیں آپ کہہ رہے چار کریں یاد رکھنا پہلی بیوی کبھی نہیں چاہے گی کہ دو ہو جب دو ہو جائے پہلی جائے گی تو انتیجہ بھی ہو چوتھا بھی ہو اچھا جی سر آمیر قیوم کہہ رہے میرا سٹار کیا ہے چھ دو نائنٹین ایٹی سیون ڈیٹو برت ہے آمیر قیوم بیٹا اچھا ہے یہ جو دوزار چوبیس ہے انشاءاللہ سٹرگل تو ہوتی ہے ہر کام میں کامیامیہ ملیں گی دس سبتمبر ڈیٹو برت ہے مورننگ کون سا سٹار ہے عفت تصیل کے نام سے آئی ڈی نہیں مورننگ کہہ گئے کہہ رہے کہ ڈیٹو برت مورننگ یہ ان کی سٹار کون سا ہے دس سبتمبر ان کی ڈیٹو برت ہے ورگوں ہیں بھائی میرے بارے میں بتائیں باہر جانا چاہتا ہوں محمد عمر نام ہے یارہ یارہ دوزار ایک یورپ جائے گا یا عرب پلیز بتائیں اس کا کام نہیں ہو رہا میرا نام نورین ہے نائنٹین سیونٹی تری ڈیٹو برت ہے پلیز جواب ضرور دیں بلکل یورپ کی طرف ٹرائی کریں میرا نام جویریہ جانزیب ہے ڈیٹو برت ہے پانچ مارچ نائنٹین سکس شادی کے معاملے میں بہت مشکل آ رہی ہے پلیز بتا دیں کب تک چانس ہے ڈبل جیم کی مالک ہو بڑا ترقی کرو گی انشاءاللہ اور ابھی میں نے بتایا کہ دوزار چوبیس میں یہ جیم والے بڑا ترقی کریں گے ٹھیک ہے میرا زورٹیک سائن کیپری کون ہے پندرہ جنوری نائنٹین نائنٹین فائی ڈیٹو برت ہے میرا نام اکرا ہے نام کے حساب سے کون سا سائن میرا بتا دے برج حمل آگے جلے یعنی ایریس ایریس ہے جی نام آمیر خان ڈیٹو برت چھبیس چھے نائنٹین نائنٹین فور آورسیز جاوب کب تک مل جائے گی اگلے سال اگلے سال میں نام ہے فران پیر زادہ بنت ختیجہ بی بی اٹھائیس بارہ نائنٹین نائنٹی سیون اپنے مالی حالات سے بہت پریشان ہوں ارج سے فرچ پر آ گیا ہوں شکر ہے فرچ پر آئے ہو تو سجدہ بھی تو کرو ساتھ اللہ خیر کرے گا کوئی بری ویسی میں بیچ میں مزاک کرتا ہوں ساتھا کھلاتا ہوں تو یا خالکو پانچ سو اکتیس مرد پر ڈیلی پڑھیں اکتیس بارہ نائنٹین نائٹی فائف اس وقت امان میں ہوں دوزار چوبیس کیسا رہے گا پلیس فلک بھائی رزوان صاحب پوچھیں دو سال کے بعد اروج ہے دو سال بارہ مالی حالات بہتر ہو جائیں گے سوری ایک سال بات ایک سال بات ایک سال بات ٹھیک ہے جی میرا نام اروج ہے یا روج سے چاہدی ہو جائے وہ چڑھ گئے اچھا میرا نام ختیجہ ہے ڈیٹو برت ہے چار بارہ نائنٹین نائٹی ٹو مدر کا نام خالدہ ہے لاہور میں پیدا ہوئی ہوں ہزبنڈ کا نام زبیر ہے ڈیٹو برت ہے ایک ایک انیس سو نوے مدر کا نام سلمہ ہے یہ بھی لاہور میں پیدا ہوئے ہیں ہماری شادی ہوئی ہے چار بچے ہیں مالی حالات سے بہت پریشان ہے تنگ نے اگست کے بعد اسی سال بہتری میرے بارے میں بتائیں میرے بیٹے کا نام ہیدر عباس ساتھ ساتھ دوزار تیرہ کہ اس کی پتائش ہے ڈیٹو برت اور بیٹی کا نام ہے ہیا فاطمہ چھے نو دوزار سترہ کہ اس کی ان دونوں کے نام بتا دیں پوری لائف کے لیے نام ہی نام ٹھیک ہے رہیں گے اب نا آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ اکل مند ہو کے بے وکفی کر رہے ہو ایک نام پڑھو اس کا جواب لو پر دوسرا بولو ہیدر عباس ساتھ ساتھ دوزار تیرہ یہ ٹھیک ہو گیا دوسرا نام ہو گیا بیٹی کا نام ہے ہیا فاطمہ چھے نو دوزار سترہ ہیا کے آگے بھی کوئی ایم لگائے ٹھیک ہے ایف مکال کے ہیا مریم کر لیں کنزہ ٹورس ہے وچھ ڈپارٹمنٹ اور پروفیشن شوڈ آئی جوائن ان فیوچر کیلکولیشنز میں چلی جائے کیلکولیشن فننیشنل بھالے کام میں میرا نام عفت ہے ڈیٹو برت انیس دو 1979 ہے میرا دوزار چوبیس کیسا رہے گا مجھے پیار سے آئی پی کہتے ہیں اگلا سار اچھا چھیک ہے صدف شہزاد ڈیٹو برت میرا سٹار کون سا ہے ڈیٹو بر معلوم ایک کیوریس کیوریس ہے تیبہ ٹورس تیرہ پانچ نینٹی نینٹی نائن شاہتی کب ہوگی دوزار پچیس بائیس دیسمبر کون سا سٹار ہے مکس ہے یہ لوگ سیجیٹیریز اگر تو آپ کی ہائٹ اور شولڈر چھوڑے ہیں تو کیپری ہیں اور اگر ہائٹ چھوٹی تو سیجیٹیریز میرا کون سا سٹار بنتا ہے دس ایک نینٹی سیمٹی سیون انیلا نام ہے انیلا سے ایریز محمد ایاز نینٹی نینٹی فور دوزار چوبیس کیسا رہے گئے بیتر ہے انشاءاللہ اسٹرالوجی دی الف دا اینا نو نہیں پتا پریڈکشن کر رہے ہیں یہ کمنٹ بھی یہ فرقہ ہے تو آپ اپنا ٹائم کیوں سے آئے کرتے ہیں دیکھ کے بیٹا کوئی قرآن پڑھا کرے تو خیر حیات تاریخ پدائش نینٹی نینٹی ٹو اگلا سال اور یہ سال اس سال سے میٹے کے بعد بہتری ہے جی محمد مبین ڈیٹو برت ہے دس چار نینٹی نیٹی ایٹ اپنے والے سے جانا اگلا سال بہت اچھا ہے انشاءاللہ سبا نام ہے ڈیٹو برت کنفرم نہیں لیکن جنم پرچھی پر نینٹی نینٹی فور ہے پلیز میرے بارے میں بتائیں یہ سال سٹرگل اگلا اچھا میرے بیٹے کا نام زریاز ہے ڈیٹو برت ہے انیس دسمبر دوزار بائیس ڈے منڈے ٹائم دوپیر کے وہ کہہ رہی ہیں سوا دو بجے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیں کیا بتائیں ڈیٹ دو سال کا ہے زریاب نامت ہے اس کو کلکولیشن ملے جائے زوریاز ٹھیک ہے بھر کلکولیشن ملے جائے تینکیو کا نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھر تینکیو شہداد صاحب میرے نیم ایس حسن اکبر علی مدر کا نام کوسر پروین چوبیس نو نینٹی نیٹی ون دوزار چوبیس میرے لیے کیسا رہے گا دبائی میں ہوں سٹرگل ہے اگلے سانس بہترین بہت شکریہ شہداد صاحب آپ کا باقی ناظرین جو لوگ سوالات رہے گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ اگلے بھی لوگ انتظار کریں امی شہداد صاحب کے ساتھ اب ہم ویلوگ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیں گے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان فلک شیخ اور امی شہداد صاحب کو دیں انجازت اور ہاں ایک ایڈورسمنٹ کرنی تھی وظائف کے موجزات میرا جو چینل ہے دوسرا وہ آگ چکا ہے اس میں آپ مختلف سٹالجرز کے ساتھ وظیفے دیکھیں گے جس میں وظائف کی حوالے سے امی شہداد صاحب بھی ہوں گے باقی سٹالجرز بھی ہوں گے وظائف سے موجزات میری کمیونٹی پہ جا کے تحق کر لیں وہاں سے آپ سبسکرائب کریں اور وہاں پہ بھی آپ کو بہتہاشا اچھی چیزیں ملیں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ